سوائک سے کرتے ہیں آپ سب ایک اپنی یوٹیوب چینل میں سواگت اپنے دلوں کو لیجی دھام اور شروع کرتے ہیں انٹرٹینمنٹ کا کام اور آج ہم جس مووی کو ایکسپرین کرنے والے ہیں اس مووی کا نام ہے وائنڈاگ اور یہ مووی کا سیکنڈ پارٹ اگر اپنے پارٹ پر نہیں دیکھا تو پہلے وہ تک لیجے ورنہ آپ کو آگے کی مووی سمجھ نہیں آئے گی سو ہمانت اپنے سینر آفیسر وینوت کو ساری بات بتاتا ہے اور ننے ایک کا فنڈ ویجے کو دینے کو کہتا ہے وینوت کہتا تمہیں بہت رسک ہے ہمانت کہتا اگر انکوائری بیٹھی تو سارا بلیم میرے اوپر ڈال دینا وینوت کہتا تم اتنا سب کیوں کر رہے ہو ہمانت کہتا ہے وہاں وہ لوگ اپنی جانت خطرے میں ڈال کر نیپال جا رہے ہیں اور میں اتنا تو کری سکتا ہوں نا وینوت کہتا ہے ٹھیک ہے اور سین شفٹ ہوتا ہے وینوت اور اس کی ٹیم بائی رون نیپال آجاتے ہیں اور وہ ایک سنسان جگہ پہ آرے ایک انتجار کرتے ہیں اور ایک کار آتی ہے ویجے کو لگتا ہے کہ یہ آریا یہ ہوگی لیکن اس کار میں گنڈے ہوتے ہیں اور وہ فائرنگ کرتے ہیں ویجے اور اس کی ٹیم چھوپتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ہتھیار نہیں ہوتے ہیں اور اس کے بعد آریا آتی ہے وہ فائرنگ کرتی ہے اور ویجے کو گن دیتی ہے اور ایک ہی کر کے ویجے اور ویجے کی ٹیم والے سب کو مار دیتے ہیں رودرا لاشٹ والے کو مار دیتا ہے ویجے کہتا ہے تم نے اسے کیوں مارا اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون ہمیں مروانا چاہتا تھا شٹ کیلپ کہتا ہے کچھ تو گڑ بڑھ ہے ہمارے بارے میں کسی کو کچھ نہیں پتا تھا اور سب آریا کی طرف شک سے دیکھتے ہیں اور ویجے کہتا ہے یہ روکی ایجنٹ ہم اس پر بھروسہ کر سکتے ہیں آریا کہتی ہے ہمیں کسی سیپ جگہ جانا چاہیے ویجے اور اس کی ٹیم جس کار سے آئے تھے وہ اس کار کو کھائی مگرہ دیتے ہیں تاکہ کسی کون کے بارے میں کچھ پتہ نہ چل پائے اس کے بعد وہ آریا کی کار میں جاتے ہیں اور وہ ایک جگہ چھوٹتے ہیں ویجے کہتا ہے کوئی ہم پہ نظر رکھ رہا ہے آریا کہتی تمہارے نیپال آنے کے بارے میں کسی کو پتہ ہوگا علی کہتا ہے ہشونت کہتا ہے کہ مجھے یقین نہیں ہوتا رودرا کہتا ہے دیش دروہی ویجے کہتا ہے یہ انہوں نے کرایا نہیں تم سب اپنے فون سوچ آف کر لو اور کوئی انڈیا کال نہیں کرے گا اور آریا تم جارہ پتہ لگو کہ ہم پہ حملہ کس نے کیا تھا آریا کہتی ٹھیک ہے میرے پاس سور سے لکشمن وہ بتا سکتا ہے اور سین شفٹ ہوتا ہے ویج اور آریا کار میں جاتے ہیں ویجے کہتا ہے لکشمن کون ہے آریا کہتی ہے وہ ایسا ہی ہے نیپال انٹیلیجنس کا اس کے بہت کنیکشن ہے وہی مجھے بہت ساری جانکاری دیتا ہے اور دونوں لکشمن کے پاس جاتے ہیں لکشمن کہتا ہے تم پہ اٹیک بومزان کے آدمی انہیں کر رہا تھا ویجے کہتا ہے وہ کون ہے لکشمن کہتا ہے یہاں کا گینگسٹر آریا کہتی ہے اس نے اٹیک کیوں کیا ہوگا لکشمن کہتا ہے پتہ نہیں اور آریا لکشمن کو اکلشت دیتی ہے اور کہتی ہے اس میں سارے ویپنس لے گئے ہیں جو ہمیں بلیک مارکٹ سے چاہیے لکشمن دیکھتا ہے اور کہتا ہے باپ پلے کسی جنگ کے لئے چاہیے کیا ویجے کہتا ہے ہاں جنگ ہی ہے اور اس کے بعد لکشمن ویپن دلواتا ہے اور سینگ شیفٹ ہوتا ہے لکشمن فون کرتا ہے اور کہتا ہے کل بومزان کارٹمانڈو ہرہا ہے رینج روور سے اور اگرے دن ویجے اور ویجے کی ٹیم تیار ہو جاتی ہے بومزان کو پکڑنے کے لئے علی بومزان کی کار کا پیچھا کرتا ہے اور بومزان کو شک ہوتا ہے وہ اپنی کار سلو کرواتا اور علی ایک جگہ رکھتا ہے اور کارٹمانڈو جانے کے لئے روڈ آتا ہے بومزان کو فون آتا ہے اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کارٹمانڈو کینسل پوکرا چلو اور وہ روک چینج کرتے ہیں ویجے کہتا ہے میں بومزان کو دیکھتا ہوں تم باقی سب کو دیکھو اور بومزان کے گنڈو والی کار کے سامنے ایک اول لیڈی آتی ہے اور جب گنڈے پاس جاتے ہیں تو وہ آریا ہی ہوتی ہے بولی چلاتا ہے ویجے اس کے ہاتھ پہ شوٹ کرتا ہے اس کا ویجے اور اس کی ٹیم بومزان کے دونوں ہاتھوں میں کیل گھوسا دیتی ہے ویجے پوچھتا ہے بتا تجھے کس نے بولا تھا ہمیں مروانے کے لئے بومزان کہتا ہے عبداللہ وہ ایم پی ہے اور وہ آئی ایس آئیس کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے اس نے مجھے مارنی کے لئے کہا تھا تمہیں ویجے کہتا ہے خالد کو جانتا ہے تو بومزان کہتا ہے زیادہ نہیں ویجے کہتا ہے عبداللہ کو فون کر اور بومزان کرتا ہے اور کہتا ہے میں نے ان پانچوں کو مار دیا عبداللہ خوش ہوتا ہے بومزان کہتا ہے اب کیا ویجے اسے شوٹ کر کے مار دیتا ہے اور سیند شفت ہوتا ہے وینود ہیمند سے کہتا ہے کہ اب میں اور یہ نہیں کر سکتا اس میں بہت رسک ہے ہیمند کہتا ہے ان کے فون سے نہیں لگ رہے آپ ایک اور ہفتہ کریے وینود کہتا ہے ٹھیک ہے ہیمند کہتا ہے کاش وہ سیف ہو اور سین شفت ہوتا ہے عبداللہ کے بیٹے کی شادی کے لئے کباب کے بین جا رہی تھی اور آریا جانبود کے ایکسیڈن کرتی اس بین کے ساتھ اور اس سے لڑائی کرتی ہے اور ویجے اور اس کی ٹیم کباب کی کوئر بین لے کر آتے ہیں جو اس کی طرح بالکل سیم تھی اور تبیل اکشمن آتا ہے اور آریا اور اس کباب والے کو لے جاتا ہے اور یہ سب ویجے کا ہی پلان تھا عبداللہ کے بیٹے کی شادی میں جانے کا اور ویجے اور ویجے کی ٹیم والے وہاں کباب دیتے ہیں اور اس ٹیم پہ خالد نہیں آیا تھا علی بہارتہ وہ کہتا ہے ایک کار آئی ہے شاید خالد اسے میں ہے وہ آتا ہی ہوگا اور اس میں خالد ہی تھا ویجے اور اس کی ٹیم میں لٹھ ہو جاتی ہے خالد عبداللہ کے ساتھ بیٹھتا ہے اور ویجے کہتا ہے سب تیار ہو جاؤ علی تم کارتیا رکنام کبھی بھی خالد کو لے کر آتا ہی ہوں گے اور سب گن نکال لیتے ہیں چھپکے سے اور عبداللہ کا بارڈی گارڈ ہشوند کو کباب لے کر آنے کو کہتا ہے ہشوند جاتا ہے اور خالد اسے پہچان لیتا ہے کیونکہ اس نے ممبے میں ہشوند کو دیکھا تھا علی کا پیچھا کرتے ہوئے اور خالد کہتا ہے کچھ گڑ بڑھے ویجے آئی رہا تھا خالد کے پیچھے ہشوند کو عبداللہ کے آدمی ایک روم میں کھیستے ہیں اور خالد جلدی بھاگ جاتا ہے ویجے کو گصہ آتا ہے اور ہشوند کو عبداللہ کے آدمی مار رہے تھے عبداللہ کہتا ہے جان سے مار دو اسے اور ویجے عبداللہ کے پوتے کو لے کر آتا ہے گن پوائنٹ پہ اور ہشوند کو چھڑا کے لے جاتا ہے اور سین شیفت ہوتا ہے خالد کا آدمی کہتا ہے کہ ہاں تم سیف نہیں ہو اسلام آبا چلے جاؤ خالد کہتا ہے کوئی بھی جگہ سیف نہیں ہے وہ انڈیا سے ایم پی کے گھر تک آگئے وہ نہیں رکیں گے میں پاکستان جاؤں گا لیکن پہلے ان سے نپٹ کر ماویشت کو فون کرو اور کہو مجھے پروٹیکشن چاہیے اور یہ نیوز لیگ جلور ہونی چاہیے میں چاہتا ہوں وہ وہاں آئے اور سب ایک ساتھ مارے جائیں اور سین شیفت ہوتا ہے ویجے اور ویجے کی ٹیم اداستی کیونکہ خالد واپس ان کے ہاں سے نکل گیا تھا آرے آتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے لکشمن نے بتایا کہ خالد ماویشت کی پروٹیکشن میں ہے اور وہ انتہالیس گھنٹوں میں پاکستان چلے جائے گا ویجے کہتا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اور سین شیفت ہوتا ہے خالد ماویشت کی اڈے پر تھا ایک آدمی کہتا ہے کیا وہ پکائیں گے خالد کہتا ہے ہنڈریٹ پرسنٹ اور ویجے کی ٹیم والے ماویشت کے جنگل والے اڈے پر آتے ہیں اور وہاں ویجے کی ٹیم کا پیر بوم پر پڑتا ہے اور بوم سے حملے کرتے ہیں اور ویجے ایک آدمی کو مارتا ہے اور خالد کی لوکیشن پھوستا ہے اور آدمی اشارے میں بتاتا ہے ویجے جاتا ہے اور وہاں بھی سب کو مارتا ہے لیکن خالد واہ نہیں تھا اور ویجے ایک آدمی کو مارتا ہے اور اس سے پھوستا ہے خالد کہا ہے وہ آدمی ہاتھتا ہے اور ویجے اسے بھی مار دیتا ہے سب نراش ہو جاتے ہیں کیونکہ خالد کہیں بھی نہیں ملتا ویجے اور اس کی ٹیم جاتے ہیں ویجے ایک جگہ پیر رکھتا ہے اسے عجیب رکھتا ہے وہ جگہ کوئی ساف کرتا ہے اسے ایک دروازہ دکھتا ہے بنکر کا اور وہ کھولتا ہے اور خالی دندری تھا ویجے ہستا ہے اور سین شفٹ ہوتا ہے عبداللہ ہر بارڈر ہر ایرپورٹ ہر جگہ سیکیورٹی بڑھا دیتا ہے اور کہتا ہے وہ بچ کے جانے نہیں چاہیے اور ہر جگہ سیکیورٹی بڑھ جاتی ہے ویجے اور اس کی ٹیم والے ایک ٹرک میں جاتے ہیں ویجے کہتا ہے سب کو مسٹ لیڈ کرو اور سب اس ٹرک کے پیچھے جاتے ہیں لیکن ویجے اس کی ٹیم اس ٹرک سے نکل گئی تھی اور سین شفٹ ہوتا ہے ویجے نے خالید کو ایک چھیر سے باندھ رکھا تھا خالید کہتا ہے تمہیں کیا لگا کہ تم نے مجھے پکڑ کے کچھ اچھیف کر لیا تمہیں پتا ہے اب کیا ہوگا مجھے جیل میں سپیشل گیشٹ کی طرح ٹریٹ کریں گے اور ہفتے میں دو دن بریانی کھلائیں گے اور نیوز پیپر دیں گے اور فل ویہ پی ٹریٹمنٹ دیں گے اور تم جیسے پولیس آفیسر میرے آگے پیچھے کتھوں کی طرح گھومیں گے تمہارے دیس میں اجت ہے کی نہیں میں تمہارے لوگوں کو کیڑے مکڑوں کی طرح مارتا ہوں اور تم بس مجھے ریسٹ کر سکتے ہو اور ایک سے دوسری جلے جا سکتے ہو تمہارے کوئی اجت ہے یا نہیں اور خالی دھنستا ہے آلی کو گصہ ہاتھا اور وہ شوٹ کرنے کے لئے گن پوائنٹ کرتا اور ویجے سے کہتا ہے سر مجھے شوٹ کرنے دیجئے خالد کہتا ہے جلدی مجھے مار دو ویجے کہتا رکو یہی تو یہ چاہتا ہے کہ یہ یہ ہیرو کی طرح مر جائے کیونکہ یہ بھی انڈیا جانے سے ڈرتا ہے اسے پتا ہے کہ یہ اب فرش چکا ہے تو جہاں ہم انڈیا لے جا کے ایک اگزامپل سٹ کریں گے تاکہ کوئی بھی ہمارے دیش پہ اٹیک کرنے سے پہلے سو بار سوچے اور سین شفٹ ہوتا ہے آریا سمانے جاتی ہے کھانے پینے کا اور بہت سارے آفیسرز گھوم رہے تھے وہ آریا سے بھی پوستاج کرتے ہیں اور آریا ویجے کے پاس آکے کہتے ہیں سیکیورٹی بہت ٹائٹ ہے خالد دھنستا ہے اور کہتا ہے کہ تم مجھے کبھی بھی انڈیا نہیں دی جا سکتے تمہارے پاس دو اپشن ہے یا تو مجھے چھوڑ کے بھاگ جاؤ یا مجھے مار دو ویجے کہتا ہے میں تجھے انڈیا رہے جا کے ہی رہا ہوا یہ میرا وعدہ ہے اور آریا کھارت کو بھیوشی کا انجیکشن لگاتی ہے اور ویجے کو اور اس کی ٹیم کو ایک جگہ لے جاتی ہے جہاں ایک ایملنس تھی ویجے کہتا ہے ہماری ایک بھی گلتی ہمارا پورا پلین خراب کر سکتی ہے اور آریا لکشمن کو کہتی ہے کہ تمہارے کہنے پر ہم ککربیتا بورڈر سے آ رہے ہیں لکشمن کہتا سارے انتظام ہو چکا ہے بس تمہا جاؤ تمہیں کوئی دکت نہیں ہوگی اور اس کا ادویج اور اس کی ٹیم ایملنس میں جاتی ہے اور لکشمن عبداللہ کو سب بتا دیتا ہے کہ وہ ککربیتا بورڈر سے جانے والے ہیں اور وہ اس سے پیسے کی ڈیمانڈ کرتا ہے عبداللہ کہتا اگر انفرمیشن صحیح ہوگی تو تمہیں مو مانگائی نہ ملے گا اور سین شفٹ ہوتا ہے ویجے کہتا ہے ہم ککربیتا بورڈر سے نہیں جائیں گے آریا کہتی لکشمن نے کہا تھا کہ وہ سب سے سیف ہے ویجے کہتا ہے ہم ابھی کسی پہ بھی بروسہ نہیں کر سکتے اور ویجے ہیمند کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے سر ہم خالد کو لے کر سنالوی بورڈر سے آ رہے ہیں اب بیک اپ ٹیم بھیج دیجئے اور ہیمند کہتا ہے ٹھیک ہے اور وہ وی نوت کو کہتا ہے بیک اپ ٹیم بھیجنے کے لئے اور سین شفٹ ہوتا ہے عبداللہ لکشمن سے پیسے پاپس لیتا ہے اور کہتا ہے تمہارے انفرمیشن فیک تھی وہ سنالوی بورڈر سے جا رہے ہیں اور عبداللہ آفیسرز کو ہلٹ کرتا ہے اور آریا کہتی ہے اب ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کون ہے دھوکے باج اور ویجے کیلیب کو کہتا ہے کہ تمہیں توڑا بورڈر لے لو آریا کہتا ہے کہ وہاں سب سے زیادہ سیکیورٹی ہے ویجے کہتا ہے سب کو یہی لے گے گا کہ وہاں سب سے زیادہ سیکیورٹی اس لئے ہم وہاں سے جا نہیں سکتے لیکن ہم وہاں سے جائیں گے کیونکہ وہاں سب سے زیادہ سیف ہے اور خالد کو ہوش آتا ہے وہ آریا اور ویجے پر حملہ کرتا ہے اور بہت فائٹ ہوتے اور لاشٹ میں ویجے خالد کے سر پر مار مار کے اسے بھیوش کر دیتا ہے اور ویجے آریا کو کہتا ہے کہ ڈیفی بری لیٹر تیار کرو آریا کہتی کیوں اور بورڈر آ گیا تھا ویجے کہتا ہے جلدی خالد کو دور آریا کہتی ہے یہ مر بھی سکتا ہے ویجے کہتا ہے جلدی ٹائم کم ہے آریا انجیکشن دیتی ہے خالد کو اور لکشمن میپ پہ مار کرتا ہے اور عبداللہ کو کہتا ہے کہ وہ لوگ جرور ہیتوڑا بورڈر گئے ہوں گے عبداللہ کہتا ہے تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے لکشمن کہتا ہے پہلے ان کو میں نے ککربیتا کہا تھا لیکن وہ نہیں گئے اور وہ پکا سنولی بورڈر پہ بھی نہیں گئے ہوں گے تو بچا ہیتوڑا وہ سب سے ہائی سیکیورٹی والا بورڈر ہے وہ پکا ہمیں اسے جائیں گے تاکہ کسی کو شک نہ ہو اور کیلے برودرا کو کہتا ہے ہم بورڈر پہنچ گئے اور وہاں بہت چیکنگ ہو رہی تھی رودرا اور علی کار سے آتے ہیں اور ایک آفیسر کو کہتے ہیں کہ بیہر کے وی آئی پی کی طبیعت بہت خراب ہے انہیں جلدی انڈیا لے جانا ہے ایمبلنس کو جانے دو آفیسر ان کا پاسپورٹ دیکھتا ہے اور کہتا ہے آپ کو ایمیگریشن آفیسر سے بات کرنی ہوگی رودرا اور علی ایمیگریشن آفیسر کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک بیہر کے وی آئی پی کی کنڈیشن کریٹیکل ہے جلدی ایمبلنس کو کلیرنس دو ایمیگریشن آفیسر کہتا ہے ایسے نہیں چل سکتا ہے ہمیں رولز فالو کرنے پڑتے ہیں اور اس کا ٹیلی فون بستا ہے رودرا چپکے سے وائر کار دیتا ہے رودرا کہتا ہے بہار میں گئے رولز جلدی ہمیں جانے دے ایمیگریشن آفیسر کہتا ہے تمیر سے بات کریے علی کہتا ہے تو ایسے نہیں مانے گا پی ایم کا فون کرنا پڑے گا رکھتو گیا اور رودرا اور علی بہار جاتے ہیں ایمیگریشن آفیسر کہانے کا ویٹ کرتے ہیں ایمیگریشن آفیسر آتا ہے اور کہتا ہے آپ کال مت کریں رکھیں دو منٹ اور ایمیگریشن آفیسر ایک آفیسر کو کہتا ہے کہ ایمبلنس کی اچھے سے چیکنگ کرو اگر سب کلیر ہو تو جانے دو اور آفیسر جاتا ہے اور آریا خالد کے چیسٹ پر پوچھ کرتی ہے اور ویجے کہتا ہے پلیز میرے بھائی کو بچا لیجیے آپ اسے ایسے مردیں نہیں دے سکتی آریا کہتی ہے کہ اس کی کنڈیشن بہت کرٹیک ہے اور بینٹی لیٹر پر شٹیل ٹائن آ رہی تھی مطلب ڈیڈ اور اس کے بعد آریا کہ پوچھ کرنے کے بعد واپس لائنس میں مومنٹ آتی ہے آفیسر دیکھتا ہے اور واکی ٹاکی پر کہتا ہے ایمیگریشن آفیسر سے کی ایمبلنس کو جانے دور اور ایمبلنس بورڈر کروز کرتی ہے اور سب بہت خوش ہوتے ہیں ایک پولیس آفیسر آتا ہے اور کہتا ہے ایمبلنس کو مجھ جانے دینا آفیسر کہتے ہیں سر وہ تو بورڈر کروز کر گئی اور پولیس آفیسر عبداللہ کو بتاتا ہے عبداللہ کہتا ہے وہ نہیں اور ویجے اور اس کی ٹیم انڈیا کے بورڈر آتی ہے ہیمند وہیں کڑاتا ہے ویجے خالد کو نکالتا ہے آریا کہتی ہے یہ تم کیا کر رہے ہو کیلیب بھی کہتا ہے بوس ہیمند ویجے ہستا ہے اور ہیمند بھی اور سین فلیش ویک میں جاتا ہے ویجے نے ہیمند کو میسیج کیا تھا کہ ہماری دپارٹمنٹ میں ایک دھوکے باز ہے اور ہیمند کو پتا چل جاتا ہے کہ وہ وینودی ہے اور وینودی عبداللہ کو ساری ڈیٹیل بتا رہا تھا اور ہیمند اس کی کال ٹریس کرواتا ہے اور سین پریزنٹ میں آتا ہے وینود کو ایرسٹ کر لیتے ہیں اور ہیمند کہتا ہے صرف میں ہی نہیں پوری انڈیا کو تم پر گرب ہے اور ہمیں لاشٹ میں بتایا جاتا ہے کہ 2006 سے 2013 تک بہت بوم بلاسٹ ہوئے تھے الگ الگ جگہ لیکن وہ سب اس مووی میں مینچین ہے پر تھوڑا نام چینج ہے اور انڈیا مجھا دی نے سب ہی بلاسٹوں کی جمہداری لی تھی اور NIA نے انویسٹیگیشن کری تھی اور انہیں پتا چلا تھا کہ یاسین بھٹکل نیپال میں چھپا ہوا ہے جو انسن بلاسٹو کا ماشٹر مائنڈ ہے اس مووی میں نام میں چینج کر دیا گیا ہے یاسین کی جگہ خالد اور NIA کے پانچ آفیسر سچ میں یاسین کو نیپال سے پکڑ کر لائے تھے اور یہ آپریشن ریال میں ہوا تھا اور آپ چاہے تو اس میشن کے بارے میں گوگل بھی کر سکتے ہیں اور یاسین کو موت کی سجا ملی ہے اور ابھی وہ تیہار جل میں ہے اور اٹرائل فیس کر رہا ہے بہت سارے ٹرر کیسز میں اور یہ مووی انہیں NIA آفیسرز کو ڈیڈگیٹ کی گئی ہے اور یہ مووی یہیں پہ کتم ہو جاتی ہے اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور تھانکس پر ووچنگ